دیکھیں یہ بات یاد رکھئے گا انسان جو ذہن میں نیتیں سارا دن کر رہا ہوتا ہے اس ہی انہی نیتوں پر اس کا آگے چل کر ابتحان ہوتا ہے یا تو انسان وہ وعدہ نہ کرے اور اگر ایک مرتبہ وہ دعویٰ اور وعدہ کر لیا بروردگار ایک مرتبہ تو مجھ پہ مال کی بارش کر کر تو دیکھ پھر دیکھ میں کیا کرتا ہوں اور جیسے جیسے آتا ہے تو وہ جب مال آنا شروعاتا ہے اسے جمع کرنا شروع کر دیتا ہے حالانکہ یہ جو آیا تھا اس وعدے کی وجہ سے آیا تھا اب اس کی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے سہیے میں بات کو آگے بڑھاؤں ایسا نہ ہو کہ کہیں نہیں باتوں کی ویسے آپ خستا ہو جائیں بار بار انسان اسے کل پر ٹالتا ہے ٹالتا ہے کل کروں گا کل کروں گا یہ مل گیا پھر بھی کل کروں گا یہ مل گیا پھر بھی کل کروں گا سہیے اور انسان بہت بڑی بڑی چیزوں کے لیے نہیں کیونکہ اب مقارب الاخلاق دعا ہے اور زندگی سکسیسفل لائف کے جو اصول ہیں اس پر بات ہے تو یہ بات بالکل آخری ہمارے اس عشرے کی مجلس ہے تو یہ بات مجھے عرض کرنے دیجئے بہت سی برطبہ انسان نیکیوں میں بڑی بڑی نیکیوں کو تلاش کرتا ہے ہو کوئی بڑی نیکی مل جائے کرنے کے لیے ایک مولانا صاحب کے پاس آئے اور آ کر کسی نے پوچھا مولانا وہ وضو وضو کا جو ایک مسئلہ کہا یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے ہم سے نہ پوچھا کریں جائیے یہ نہیں ہوتا کسی ایک عالم نے تو کیا اب نہیں معلوم تھا یا کیا تھا نہیں معلوم لیکن چھوٹا مسئلہ کوئی مسئلہ چھوٹا نہیں ہے آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ڈسیبلنٹ کو ٹھونڈیے کیا جوتے اتارنے اس میں دیکھئے اس سے آغاز کریں نا کار پارک کرنی ہے باہر کہاں کروں کسی کی گاڑی بلوک کر دیتا ہوں مجھے تو پارکنگ مل رہی ہے نا میری تو گاڑی پارک ہو جائے گی کسی کی بلوک ہو رہی ہے غلط گاڑی پارک ہو رہی ہے کوئی مسئلہ نہیں جب کوئی جب ہوگا تب دیکھ لیں گے تب میں آ جاؤں گا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ڈسیبلنٹ میں شمار ہوتی ہیں ایک بات اب آ جائیے تیسری بات اور اس کے بعد پھر ہم متصل ہو جائیں بلکل فضائل سے اور پھر فضائل کے بعد مسائب اور ہماری یہ گفتگو اپنے اختیام کو پہنچ جائے البتہ ہماری جو اپروچ جب تک می سے کیونکہ مولا کیا ارشاد فرما رہے ہیں اخلاق بہتر لوگوں کے ساتھ احسان یہ دو چیزیں یہ تین ایٹریبیوٹس ہوئے ہیں ایک لوگوں کے ساتھ احسان چار چار بلکہ ایک ایمان ایک یقین ایک اخلاق اور ایک لوگوں کے ساتھ احسان اس کے لئے کیا کرنا ہوگا بہت چھوٹی سی چیز ہے می ہے نا می انگلیش میں ہم می لکھتے ہیں ایم سے لکھتے ہیں اس ایم کو انورٹ کر دیجئے اس کو اپ سائیڈ ڈاؤن کر دیجئے اُلٹ دیجئے سے کیا بن جائے گا وی می کی اپروچ سے نکل کر جب تک ہم وی کی اپروچ میں نہیں آئیں گے ہماری سوسائیٹی ترقی نہیں کرے گی ہر کسی کو اگر یہ فکر ہوگی کہ بس میں نکل جاؤں بس میرا کام ہو جائے بس میں سرخرو ہو جاؤں یہ بات نہیں بنے گی جب تک انسان سب کو ساتھ لے کر نہیں چلے گا اس لئے کہ شریعت نے جو اپروچ دی ہے وہ می اپروچ نہیں ہے وہ وی اپروچ ہے والا نے کیا کہا اپنے آس پاس دیکھو تمہارے ہی آس پاس نیکی کے مواقعیں بہت دور جانے کی کیا ضرورت ہے اور یہ دیکھ لو کیا پلو خیرین صدقہ کسی کے ساتھ اچھی بات کر لی وہ بھی صدقہ ہے اور بہت یقین ہے یہ مولا نے جو فرمایا ہے یہ بہت معمولی بات نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ اچھی طرح سے بات ہی کر لو یہ تو بس چھوٹی سی نیک نہیں نہیں یہ دیکھو کہ یہ کون سے کیس میں بڑی نیکی بنے گی کسی کے ساتھ اچھی طرح سے ہس کے ہی بات کر لینا اس کے ساتھ کہ جس کے ساتھ تم نے دس سالوں کے ساتھ پندرہ سالوں سے تم نے تعلقات توڑے ہوئے اس کے ساتھ ایک مرتبہ ہس کر بات کر لو کوئی ایک اس کے ساتھ آوٹنگ پلین کر لو مسئلہ حل ختم بات کر لی مسئلہ حل اب احسان کرنا اگر سیکھنا ہے تو اس در پر آنا ضروری ہے آپ انشاءاللہ مکارم الاخلاق کی دعا کو پڑھیں گے اور صرف اور صرف دعائے مکارم الاخلاق نہیں شیطان کے شر سے بچنے کی دعا صحیفہ سجادیہ میں موجود ہے اسے پڑھیں گے اپنے گناہوں کے اعتراف کی دعا صحیفہ سجادیہ میں موجود ہے اسے پڑھیں گے پروردگار عالم کی بارگاہ میں تقرب حاصل کرنے کے لیے دعا صحیفہ سجادیہ میں موجود ہے اسے پڑھیں گے شیطان استعاضہ کی استعاضہ اعوذو باللہ پروردگار عالم ہمیں شیطان کے شر سے کیسے بچائے ہاں وہ ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا اسی طرح کی طلبِ آفیت دعا نمبر 23 طلبِ آفیت یہ دعا اپنا وطیرہ بنا لیجئے چھوٹی سی دعائے maximum 5 minutes it is going to take 5 minutes of your busy schedule 5 minutes صرف دعا نمبر 23 دعائے آفیت دعائے صحیفِ سجادیہ اس لیے کہ ہم اپنی جانب سے تو عرض نہیں کر رہے ہیں ایک تو صرف اس کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ کلامِ مولا امامِ سجاد علیہ السلام لیکن جو علماء کی experiences ہیں کسی نے جا کر متواتر اپنے family issues کی وجہ سے جا کر پوچھا کہ مولانا مجھے بتائیے کہ میں کیا ایسا کروں ساری کوششیں کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کسی سے discuss کرتے ہیں آپ کہتے ہیں یہ کر لیجئے وہ کہتے ہیں یہ بھی کر لیا یہ کر لیجئے یہ بھی کر لیا یہ کر لیجئے یہ بھی کر لیا ساری کوشش کر لیا اب کیا کریں دعائے آفیت پڑھیں family issues صرف family issues نہیں آپ اس کا ترجمہ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیسا خزانہ ہے یہ دعائے آفیت آپ کو صرف translation پڑھنے سے ہی اندازہ ہو جائے گا دعائے آفیت